اسلام علیکم جی امید ہے سب دوست ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے محمد زمیل آج ہم بات کریں گے کلائنٹس پہ ٹھیک ہے جی بہت سارے سٹوڈنٹس کا جو ایشو ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ سر ہم جو ہے نا کلائنٹس جب ڈیل کرتے ہیں تو یہ جی ایشو آتے ہیں میں انشاءاللہ ون بائی ون یہ ویڈیو بناتا رہوں گا کہ آپ نے کلائنٹس کو کیسے ہنڈل کرنا ہے جب آپ کلائنٹس کو آؤٹریچ کر رہے ہوتے ہیں تو کون کون سی چیزوں کا خیار رکھنا ہے تو میں ایک ایک چیز آپ کو انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا یہ ویڈیو بڑی امپورٹن ہونے والی ہے اور بہت زیادہ لوگوں کا یہ ایشو آ رہے ہیں آپ لوگوں کا بھی بہت زیادہ ایشو ہوگا جو لوگ گیس پوسٹنگ پہ کام کر رہے ہیں کلائنٹس کو جب آپ آؤٹریچ کرتے ہیں تو یہ بڑا میجر ایشو آتا ہے کلائنٹس آپ کو آگے سے ویب سائٹ سنڈ کر دیتے ہیں ویب سائٹ بھیجتے ہیں کہ میں نے اس ویب سائٹ پہ آپ اپنا آرٹیکل لگوانے ہیں اب اس کی ڈیمانڈ ہے کہ میں نے اس ویب سائٹ کے اوپر اپنا آرٹیکل پبلش کروانے ہیں اب کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹ کہتے ہیں سر ہماری ڈیل نہیں ہوئی بھی ہوتی جب ہم مارکیڈ سے ڈونتے ہیں تو کلائنٹ مثال کے طور پر کہتا ہے جی میرا جو بجٹ ہے وہ فائف ہنٹر ڈالر ہے مارکیڈ میں جب جاتے ہیں تو لوگ ہمیں ریسیلر جو آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا کوئی بھی بیٹھا ہوتا ہے تو وہ ہمیں مہنگی ویب سائٹ دے رہا ہوتا ہے یعنی جب ویب سائٹ ایڈمن کے ساتھ بات کرتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے تو ہمیں ریڈ بہت زیادہ ملتے ہیں یعنی ہمارا پروفٹ ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ پروفٹ ہمارا نہیں بچتا تو اب ہم کیا کریں اس کا کیا جو ہے نا حل کیا ہے میں آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ بتاؤں گا کہ جب آپ لوگوں کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ یار جب آپ نے ایڈمن کے ساتھ بات کرنی ہے کلائنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے تو کلائنٹ کا الگ طریقہ ہوتا ہے ایڈمن کا الگ طریقہ ہوتا ہے ان دونوں کو الگ الگ طریقے سے ہنڈل کیا جاتا ہے اب بات ہم کریں کلائنٹ کی کلائنٹ آ گیا وہ کہتا ہے جی میں نے اس ویب سائیڈ کے اوپر اپنا آرٹیکل پبلش کروانا ہے میرا بجٹ ہے فائف ہنڈر ڈالر اب آپ جب دھونتے ہیں آپ کو وہ مہنگی ویب سائیڈ مل رہی ہوتی ہے یا زیادہ ریٹ مل رہا ہوتا ہے اب آپ کیا کریں یا آپ کے پاس وہ ویب سائیڈ نہیں ہوتی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپل دیکھنا ہے کہ اس ویب سائیڈ کی ٹریفک کتنی ہے حصال کے طور پر اس ویب سائیڈ کی ٹریفک ہے دس ہزار میں آپ کو اگزیمپل دے رہا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اپنی لسٹ کے اندر دیکھنا ہے کہ یار میرے پاس کون کون سی ویب سائیڈیں پڑی ہوئیں آیا اس نیچ کی اس کٹیگری کی ویب سائیڈ یعنی کوئی ایسی ویب سائیڈ ہے جس کی دس ہزار ٹریفک ہو یا کوئی ایسی ہمارے پاس ویب سائیڈیں ہیں جس کی دس ہزار سے زیادہ ٹریفک ہو اب آپ کیا کریں گے آپ ایسا کریں کئی ایسی ہمارے پاس میں نے خود یہ observe کیا کئی ہمارے پاس ایسی ویب سائیڈیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں کلائنٹ ہمیں ویب سائیڈ بھیجتا ہے بجٹ بتاتا ہے پانچ سو ڈالر بجٹ ہے اور اس ویب سائیڈ پر آرٹیکل پبلش کروانا ہے مثال کے طور پر اس کی ایک ہزار یا دس ہزار جو ہے نا اس کی ٹریفک ہے ٹھیک ہے اب جب ہم اپنی لسٹ میں دیکھتے ہیں یعنی اسی کیٹاگری کی ویب سائیڈیں دیکھتے ہیں تو ہماری لسٹ کے اندر دس ہزار سے زیادہ والی ویب سائیڈیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں جن کی ٹریفک دس ہزار سے زیادہ ہوتی ہے اور ریٹ بھی اس سے کم ہوتا ہے وہی کام جو پانچ سو ڈالر میں ہونا تھا وہی ہمارا دو سو تین سو ڈالر میں ہو رہا ہوتا ہے اور اس سے بھی کم ہو رہا ہوتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کلائنڈ کو ایک مشورہ دینا ہے کلائنڈ کو یہ نہیں کہنا کہ نہیں جی میرے پاس نہیں ہے آپ نے سمپل یہ کہنا ہے سر میرے پاس اس طرح کی اور ویب سائٹز ہیں یعنی کہ آپ دس ہزار ٹریفک والی ویب سائٹ چاہتے ہیں تو میرے پاس تین ایسی ویب سائٹ ہے جن کی ٹریفک سات سات ہزار ہے پانچ پانچ ہزار ہے یعنی اس کی ٹریفک تو آلیڈ بڑھ گی اگر سات سات ہزار ہوگی تو اکیس ہزار ٹریفک ہوگی لیکن جب آپ نے اسے سینڈ کی کہ میرے پاس سر تین ویب سائیڈ ہے جن کی ٹریفک پندرہ ہزار ہے بیس ہزار ہے اکیس ہزار ہے میں تین ویب سائیڈوں پہ آپ کا آرٹیکل پبلش کرواؤں گا تو آپ کو تین جگہ سے بیک لنک ملیں گے اویسلی اسے کیا چاہیے ٹریفک چاہیے اسے بیک لنک چاہیے جب اسے زیادہ بیک لنک ملیں گے زیادہ ٹریفک ملے گی اسے فیدہ ہوگا کلائنٹ کو کلائنٹ کو فیدہ ہوگا کلائنٹ کو جب اب یہ بات کریں گے کہ سر میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں ادھر آپ کی جو ٹریفک ہے وہ دس ہزار ہی ہے ادھر آپ کو دس ہزار ویب سائیڈ پہ ٹریفک مل رہی ہے لیکن جہاں پہ میں آپ کا کام کروں گا وہاں سے آپ کو ٹریفک بھی زیادہ ملے گی بیک لنک بھی زیادہ ملیں گے اور بجٹ بھی اس سے سو پچاس آپ کا کم لگی گا ٹھیک ہے وہاں سے آپ اپنا اچھا خاصا پرافٹ بھی کمارے ہوگے اور اپنے کلائنٹ کو بھی بچا رہے ہوگے تو اس طرح آپ کا کلائنٹ نہیں جائے گا بلکہ کلائنٹ آپ کے ساتھ کام کرے گا آپ کیا کرتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو کلائنٹ ملتا ہے اور آپ اس کا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں آپ کے پاس وہ ویب سائیڈ ہوتی نہیں ہے آپ مارکیڈ میں ڈوڑتے پتہ نہیں کتنا سارا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں تو آپ اپنے پاس ویب سائیڈیں دیکھیں اپنی لسٹ دیکھیں وہ ویب سائیڈیں اسی نیچ کی تلاش کریں اور اسے اس سے زیادہ ٹریفک دیں یعنی ایک کلائنٹ ہے جو دس ہزار ٹریفک والی ویب سائیڈ پر اپنا آرٹیکل پبلش کروانا چاہتا ہے آپ اسے بیس ہزار ٹریفک والی ویب سائیڈیں دے دیں دو دے دیں تین دے دیں تو اسے بیک لنگ بھی زیادہ ملیں گے اور اس کی جو اینا نیڈ بھی پوری ہو جائے گی اسے ٹریفک بھی اسے ڈبل مل رہی ہوگی اسے زیادہ مل رہی ہوگی تو بلکل وہ جو کلائنٹ ہے آپ کے ساتھ کام کرے گا اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا اپنا آرٹیکل اچھی جگہ پبلش کروا ہے جس اسے زیادہ سے زیادہ ٹریفک آئے تو یہ سین ہوتا ہے تو آپ بھی اس طرح کام کر سکتے ہیں کلائنٹ کو نہ جانے دیا کریں اپنی کھوپڑی کو استعمال کیا کریں اور کلائنٹ کو نہ جانے دیا کریں امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ اگر آپ کے پاس ویب سائیڈ وہ نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے مارکیٹ میں نہیں مل رہی تو آپ نے سمپل اسے اپنی ویب سائیڈیں بیج کے اس سے زیادہ ٹریفک دینی ہے اس سے تھوڑا کم ریٹ کے اندر اس کا کام کر دینا ہے تو بس سمپل آپ کا کام ہو جانا ہے امید ہے آپ کو چیزوں کی سمجھ آگی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار کی گا اللہ حافظ